اسلام علیکم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ وینر ایچ ایئر ہر سال کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ وینر ٹیم پر بات کرتے ہیں دوہزار ساتھ میں انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا اور پاکستان کو کیا ہی سنسنی خیل میچ ہرا کر یہ ورلڈ کپ جیتا تھا اور وہ میچ جس میں مصبع الحق کو دو رنگ ضرورت تھے دو برن پر اس نے کیچ اٹھا دیا پیچھے تو وہ میچ تو ہمیشہ ہمیں یاد ہی رہے گا دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں دوہزار نو کا ورلڈ کپ وہ ورلڈ کپ جس میں پاکستانی ٹیم وینر تھی اور سیری لنکا کو انگلینڈ میں جا کر ہرایا تھا اور یونسکان کپتان تھے پھر دوہزار دس کا ورلڈ کپ انگلینڈ نے جیتا جبکہ دوہزار بارنگ کا ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز نے جیتا اور دوہزار چودہن کا ورلڈ کپ سیری لنکا نے ہمارے ہم سیا مول انڈیا کو ہرا کر دوہزار چودہن کا ورلڈ کپ جیتا جبکہ دوہزار سولہ کا ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز کارلیس بریتھویٹ ریمیمبر دنیم آف کارلیس بریتھویٹ یہ میچ کس کو تو سکتا ہے دوہزار سولہ میں جب ایک کور میں اٹھارہ رات انیس رات چاہیے تھے اور کارلیس بریتھویٹ نے پہلے ہی چار ورلڈ پر بن سٹوکس کو چھکے لگا دیئے تھے اور دوہزار اکیس کا ورلڈ کپ اسٹریڈیا نے جیتا تھا جو کہ سیمی فینل بہت ہی دلچسپ وار پاکستان ہار گیا تھا جس میں حسن علی نے کیٹ چھوڑ دیا تھا جبکہ دوہزار بائیس کا ورلڈ کپ پاکستان سے انگلینڈ فینل میں جیت کر وینر بنا تھا پھر اب آ جاتی ہے باری دوہزار چوبیس ورلڈ کپ کی جو کے ابھی تک پینڈنگ ہے آپ کے خیال میں کون سی ٹیم جیتے گی مجھے لگتا ہے جو ٹیم فینل میں ہوں گی یا تو پھر اسٹریڈیا اور انگلینڈ فینل میں ہوں گی یا پھر اسٹریڈیا اور پاکستان فینل میں ہوں گی اور بات کرتے ہیں بابر آزم نے محمد حارس کے حوالے سے کہا ہے کہ پی ایس ایل میں اس کو بہت چانس دیے گا ہے لیکن دیس طرح سے اس کے پاس موقع تھے اس کے پاس ایکسپیٹیشن تھی قوم کی لیکن یہ پرفارم نہیں کر پایا ویسے بھی ہمارے پاس سٹاو پارٹر کی کمی نہیں ہے میں ہوں محمد زمان ہے پھر فخر زمان ہے پھر اس کے بعد سیم ایوب ہے تو ہمارے پاس سٹاو پارٹر کی کمی نہیں ہے اس وجہ سے محمد حارس ہماری ٹیم کا حصہ نہیں ہے ورنہ یہ اچھا پلئر ہے صرف اپنی پرفارمس پر فوکس کرے اور ٹیم میں پھر واپسی کر سکتا ہے اور بات کرتے ہیں پاکستانی ٹیم ائر لینڈ اور ایک لینڈ کے لئے مونگل کی صبح ڈیڑھ بجے روانہ ہونے والی ہے لیکن قابل ذکر بات ہی یہ ہے کہ سکوارڈ کے ایک اہم رکن محمد عامر ان کے ہمراہ نہیں ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے کس وجہ سے نہیں ہوں گے محمد عامر تو ان کا مین بولر ہے ائر لینڈ کے ویزے کے حصول میں تخیر کے بیعت فاس بولر کے روانگی ملتوی کر دی گئی ہے اچھا یہ پوری ٹیم میں بہت بندہ ہے جس کو ویزہ ابھی تک نہیں ملا اور اس کا ویزہ ڈیلے ہو چکا اس وجہ سے یہ اب ایر لینڈ کے دورے کے لئے پاکستان کے ساتھ روانہ نہیں ہوگی جیسے یہ اس کا ویزہ آ جاتے یہ پھر جلدی جلدی وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ہم بات کرتے ہیں فخر زمان اور آدم خان ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ کے لئے بہت ہی خطرناک ثابت ہوں گے یہ کس کے کہنے تھے یہ کہنے تھے ہمارے ہم سایہ مبالک اس نے کہا کہ دیکھیں آدم خان کا جتے دن تکا چل گیا نا تو اگلی ٹیم کو وہ تماشہ مارے گا کہ وہ یاد رکھیں گے یہ جس طرح سے اس کا ہیوی ویٹ ہے ہیلڈی باڈی ہے تو یہ ایک آدم ہے تو یہ نکالنے والا ہے اور بات کرتے ہیں ہمارے ہم سایہ مبالک اور پاکستان کی جرسی ایک ہی دن نکاب پوشی کی ایک ہی دن لانچ ہوئی تو اس طرح سے مجھے تو پاکستان کی برزی پاکستان کی جرسی بہوتی پسند ہے جس طرح سے وہ سنٹر میں گیپ ہے پھر پاکستان کے اوپر وہ سٹیکر لگا ہوئے تو مجھے تو اس دفعہ جرسی بہوتی پسند ہے جو دوہ در تیس ورڈ کے آپ کی تھی وہ کوئی خاص نہیں تھی پھر پاکستان کی پرفارمنس تو ویسے بھی وہاں پر بری تھی تو وہاں پر دل نہیں کرتا تھا پاکستانی ٹیم کو دیکھنے کا لانکن مجھے امید ہے کہ اس دفعہ پاکستانی ٹیم اچھے حمد مینات اور جذبے کے ساتھ آئے گی اور انڈیا کو بھی ہر آئے گی اور ورلڈ کپ بھی جیتے گی تو یہاں پر ویڈیو کو ایڈ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنے بھائی کو پیج کو فالو کر لیں اور بھائی کو لائک کرنا نہ بھولیں